سنا مٹ جائنے والی مٹے ہوئی پاؤں کے قصے سنا صرف ہی دیار ہیں ان کے ٹیکس لا جانا تمہارے قریب ہے ٹیکس لا سیار پنا جاؤ عبرت کی نظریں لے کر جاؤ نہنجو داڑو جاؤ ہڑپا جاؤ اور ان سے سوال کرو جہاں بڑے شور تھے کدھر گئے فینہ کتراؤ تجھے نظر آئے گا وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گا وہ مٹی کی دیس میں جا کے سوکے وہ ریکن تو بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا زندہ آدمی کا انہیں آپ کو موت کا اقرار لینا بڑا مشکل کامل ہے مر جانے والے کی ترجیحات بالکل اور ہو جاتی ہیں زندہ رہنے والے کی اور ہوتی ہیں یہ حضرت علی کا فرمان میں نے طالب علمی کی دور میں پڑھا تیس تین تیس سال پہلے پھر اسے یاد کیا پھر میں اسے کہا کون دفعہ نہیں تو ہزاروں دفعہ سنا چھوڑا قررہ بالفنا اسے منوانا کہ تُو نے مر جانا ہے یہ میں اب بھی بیان کر رہا ہوں پہلے بھی کیا ہے لیکن اس وقت میرے بولنے کی قیفیت ہو رہا ہے میں نے موت کو قریب سے دیکھا جب مجھے دل کا دورہ پڑھا تو مجھے موت نظر آئی اس کی آہت سنائی تھی ساری دنیا مجھے اس وقت حقیق ترین چیز نظر آ رہی ہے مجھے تو جھٹکا لگا تو میں سمجھا آپ جھٹکا کھائی بغیر سمجھ جاؤ ہاں یہ فنا ہے یہ فنا ہے میں نے اسے بولا میں نے اسے پڑھا میں نے اسے پڑھایا میں اسے عقل سے سمجھا دل کی دنیا میں یہ الفاظ قرار نہ پکڑ پائے لیکن جب چھو مارچ کو اللہ نے مجھے چھٹکا لیا سارے اسباب صحت کو توڑ کر دو اور دو چاہ اللہ چاہے گا تو ہوگا روک دے تو کروا نہیں سکتا ہے نفع میں نقصان ڈال دے نقصان میں نفع ڈال دے ایک آدمی بیس ساگ سے ایک وہاں کھانا کھاتا ہے پانچ کلومیٹر پیدر چلتا ہے پونہ گھنٹا یوگا کی ٹف ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور اللہ اسے ایسے اٹیک میں ڈالتا ہے کہ اس کا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کے رو رہا ہے کہ وہ میرا پیرانہ نہیں بچتا بس گانی اوکی گلوبل اٹیک چار خانے ہوتے ہیں دل کے جب اٹیک ہوتا ہے تو ایک خانے پر ہٹ ہوتا ہے ایک خانہ ہٹ ہوتا ہے اور جب چاروں خانے ہٹ ہو جائیں تو یہ آدمی اٹھانمیں فیصد مر جاتے ہیں جو دو فیصد بچتے ہیں وہ معذور ہو کے بچتے ہیں ان کی زندگی موت سے پتت ہو جاتے ہیں پھر ان کا دل پھیل جاتا ہے اور ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر اس کی پمپنگ پاور ختم ہو جاتی ہے پھر ان کے فیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے پھر دس قدم چلے کے ان کا سانس پھولتا ہے پھر وہ سرنجوں سے پانی ان کے فیپڑوں سے نکالا جاتا ہے میں کس گمان میں ہوں کہ میں بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں وہ بھی سادہ کھاتا ہوں ایسے انڈے پراتے ہلوے نہیں کھاتا ہوں دان کھاتا ہوں سبزی کھاتا ہوں دیسی مرگی پر گوش کھاتا ہوں صبح سوکھی روٹی کے اوپر تھوڑا سا دیسی تھوڑا سا مکھن رکھے شکر رکھے چینی نہیں کھاتا شربت نہیں پیتا پوتلے نہیں پیتا پیزے نہیں کھاتا بازار کے کوئی چیز نہیں کھاتا اور میں مطمئن ہوں انشاءاللہ اے کام نہیں ہوں تا باقی با میں بھوڑ کوئی ہو جائے تو چھے مارچ کو اللہ نے ایسا دکھایا ایسا دکھایا سارے اسباب توڑ کے دکھا دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور بیٹ اتنا خوفناک اٹیک ڈالا کہ نو ڈاکٹر کھڑے ہیں اور ایک کے چہرے پر بھی امید کی کرن پر آنکھیں بیران میرا بھائی میرے سامنے نہیں آرہا تھا ڈاکٹروں کے پیچھے کھڑا اور پر آنسوں پی رہا تھا رنگ اس کا سیاہ کارا بھوڑ چکا تھا کہ میری کسی جی ایسے جا رہی تھا کہ ہم مک گئی کہانے اللہ ہی بچا بے تا بچا بے اور بچنا دی شیئر کھولی مجھے اس وقت خیال آئے قرر ہو بالفنہ تاریخ جمیل واقعی موت تو ہے تو صرف ممبر کی حد تک جانتا تھا آج تجھے اللہ دکھا رہا ہے آج اگر ساری کائنات بھی تیرے ہاتھ میں ہو تو تو کہے گا یا اللہ اہل اہل ہے تو میں نو معاف کرو وہ چھے گھنٹوں میں جو میں سمجھا ہوں میں چاریس سال ہوگے مجھے تبلیغ میں چلتے ہوئے میں وہ نہیں سمجھا جو میں چھے گھنٹوں میں سمجھا کہ یہ دنیا بڑی بے حیثیت ہے اللہ کے واسطے مان جاؤ مان جاؤ کہیں میری طرح چھٹکا کھا کے نہ ماننا پڑے بڑی بے حیثیت ہے بڑی بے حیثیت اس پہ لڑنا اس پہ جھگڑنا اس کے لئے توڑ لگانا ہر وقت اسی کے بڑھانے کے چکر اسی کے بڑھانے کے چکر ہائے ہائے اس وقت مجھے جو سب سے بڑا صدمہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہائے وہ کھڑیاں جو میں نے غفرت میں گزار دی کاش میں نے نہ گزار دی حالانکہ میں اٹھانہ سال کے عمر میں تبلیغ میں لگا میں اللہ کے شکر پہ تمہارے زمینے اپنی واقع کروا کے کیا لینا ہے میں دنیا کو کسی اور طرح دیکھتا اور میں نے موت دیکھ کر پیچھے ہٹا میری سوچ اب اور ہے میرا ذہن اور ہے میں نے دیکھا جی دیکھی جانے سو جانے جو مردہ ہو میں اٹھارہ سال کے عمر میں تبلیغ ہوں لگا یہ چالیس سال ہویا تبلیغ اور میں چالیس سال میں صرف چار مہنے دنیا کا کام کیا ہے انیس سو چوراسی میں میں نے اپنے کپاس کاشت کروائی تھی رینڈ سے بیمار ہو کے چھوٹی پر گھر چلا گیا تو فارغ مصروف آدمی کا فارغ رہنا بڑا مشکل کا ہوں تو میں نے اپنے والد مرہوم سے اجازت مانگی کہ آپ اس لفعہ مجھے کپاس کاشت کر رہیں مجھے بتاتے رہے میں کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک بیٹا تو کر لے جون جولائے اگس ستم پر یہ چار مہینے میں نے کپاس کاشت کی اس کے بعد فیزیک دی میں دنیا میں کبھی نہیں لگا جو کچھ ہے وراثت کے طور پر اللہ نے دیا ہے اس کو سنبھالنے کیلئے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے چھوٹا بھائی زیادہ اس کو دیکھتا ہے چار مہینے کے آخر تھا میرے والد صاحب قدیم طرز کی زیراد کرتے تھے اس زمانے میں سپریے نئے نئے ایجاد ہوئے تھے سپریے کرنا وہ کہتے تھے سپریے نہ کر یہ پیسے واپس نہیں مردنے مجھے وہ زیراد والے کہتے ہیں یہاں سب کرنے بڑے ضرور ہیں میں نے پہلا سپریے کیا والد میں مخالفت کیا دوسرا کیا انہوں نے مخالفت کیا تیسرا کیا انہوں نے مخافت کیا چوتھا کیا انہوں نے مخافت کیا پانچ سپریہ پر کپاس پک جاتی تھا تو پندرہ سپریہ کر کے بھی نہیں تیار ہوتی چار سپریہ ہو چکے تھے پانچویں کا سامان تیار تھا تو میں نے خواب دیکھا میرے تایا اور بھائی ان کی ساری جیداد ہے وہ جو گاؤں میں پورا تو میرے تایا کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جوانی اولاد میں نہیں تھی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا وہ بڑے غصے میں کھڑا میں یہاں ہوں وہ یہاں ہے اور سامنے ایک آدمی ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے تارک جمیل نو اکھو اگہ سپریہ کام کوئی نہیں آمنے پیوہ دی قدر کرے اپنے اپے دی قدر کرے آگے سپریہ کام نہیں آئیں گے اپنے قاب قدر کرے میں نے پانچویں سپریہ کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے کہا بھجی اے پیائی نہیں جو دل کرے تھا کر لے وجہ نہ کرے تھا پڑی مرضی اور میں وہاں سے رائیمنٹ آتا ہوں یہ ٹوٹل میری چار مہینے کی براہ راست مشغولی ہے دنیا کی لیکن 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 یہ کمبخت دل میں متری ہوئی ہے جب مجھے موت نے چھٹکا دیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ تھی قرر ہو بالفنا ہمارے قریب ایک زمین بکی میرے بھائی نے اس کو شفا کر دیا شفا ایک شریعت کا جائز حق ہے موسیقی